اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لئے مقرر کیا خدای قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بھر پھر آپ کو میرا سلام میرا نام ایسٹر حارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں آج جو تھوٹ جو خیال آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ پہلا تموتیس اس کے پہلے باب میں سے ہے اور بارویں آیت سے آپ کے لئے پڑھنے لگی ہوں خدا کے کلام میں لکھا ہے پولوس رسول اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے طاقت بکشنے والے خداون مسیح یسو کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لئے مقرر کیا اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے اور پھر پندر بھی آیت میں لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح یسو گنے گاروں کو نجات دینے کے لئے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں لیکن مجھ پر رحم اس لئے ہوا کہ یسو مسیح مجھ بڑے گنے گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لئے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لئے میں نمونہ بنوں پولوس رسول تموتیس کے نام خط لکھتے ہوئے پہلے خط کے پہلے باب میں یوں فرماتا ہے اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا تھا ستانے والا تھا بے عزت کرنے والا تھا خدا کی کلیسیہ پر ظلم و ستم کرنے والا تھا لیکن اس کے باوجود مجھ پر رحم ہوا کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیا جن گنے گاروں کو نجات دینے کے لئے خدا وند یسو مسیح اس زمین پر آیا ان گنے گاروں میں سب سے بڑا میں ہوں مجھ پر رحم اس لئے ہوا کہ یسو مسیح مجھ بڑے گنے گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لئے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لئے میں نمونہ ہوں اور نمونہ کس انداز میں کس کس طور سے نمونہ بننے کی بات کر رہا ہے کہ اگر مجھ جیسا ایک بڑا گنے گار خدا وند یسو مسیح میں بچ سکتا ہے رہائی پا سکتا ہے کفارہ حاصل کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صرف معافی نہیں بلکہ قبول کیے جانے کی حد دیکھئے پیک دیکھئے کہ خدا اس کو اپنی خدمت کے لئے استعمال کرتا ہے اس قدر صرف فرازی اور عزت اس کے حصے میں آتی ہے کہ خدا کے پا کلام کی کئی کتابیں پولوس رسول کے خطوط پر مبنی ہے خدا وند نے پولوس رسول کی خدمت کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کلام کیا اور آج بھی کلام کرتا ہے اور پولوس رسول کلیرلی بتاتا ہے اپنے بارے میں کہ میں کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا لیکن مجھ پر رحم ہوا کیونکہ یہ سارے کام میں نے بے ایمانی میں نادانی میں کیے تھے زندگی میں بے ایمانی کی حالت میں اور نادانی کی حالت میں انسان بہت سے گناہ خطائیں اور بہت سے ایسی باتیں ان کی زندگی میں سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن خدا ان ساری باتوں کو بھلا دیتا ہے خدا ان ساری باتوں کو درگزر کر دیتا ہے اگر نادانی میں کی جانے والی حرکات سے نادانی میں کی جانے والی غلطیوں سے خطائوں سے انسان موفی مانگے خدا کی حضوری میں آئے تو خدا نہ صرف موف کرتا ہے بلکہ عزت صرف ارازی بھی عطا کرتا ہے اور اپنی خدمت کے لیے بھی چنتا ہے اپنی خدمت کے لیے بھی بلاتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو گناہ کے اندھیروں میں گناہ کی دلدل میں محسوس کرتے ہیں تو آج ابھی خدا کے طرف سے یہ سنہرہ موقع آپ کے لیے موجود ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اپنی غلطیوں کا اقرار کریں خدا اندیس مسیح کے خون کو اپنے اوپر لیں اور دلیری کے ساتھ خدا باپ کے تخت کے سامنے جائیں اپنے آپ کو پیش کریں کہ خدا اند خدا جو کچھ ماضی میں ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر اور مجھے اپنی حضوری میں قبول فرما میری غلطیوں کو مٹا میرے گناہوں کو میری خطاؤں کو مٹا اور مجھے اپنی حضوری میں اپنی بادشاہی میں اپنے بیٹے کے طور پر اپنی بیٹی کے طور پر قبول کر اور مجھے سیدھی راہ دکھا میری اقل کو روشن کر میرے ذہن کو میرے دماغ کو روشن کر کہ میں تیرے باتوں کو سمجھ سکوں تیرے باتوں کو سن سکوں تیرے باتوں کو سیکھ سکوں اور تیرے کلام کے مطابق زندگی گزار سکوں اور صرف یہ ایک دعا کرنے کے وسیلہ سے آپ گناہ کی دلدل سے گناہ کی کیچ میں سے نکل کر ہمیشہ کے لئے خدا باپ کی آسمانی بادشاہی کا حصہ بن جائیں گے خدا کے خاندان کا حصہ بن جائیں گے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے اور خداون یسو مسیح کے ہم میرا سٹھہریں گے می گوڈ بلس یو آمین خدا کے پاک کلامے سے آج ہم دیکھیں گے نوحہ کی کتاب اس کا پہلا باب وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے وہ خاتون اقوام بیوہ سی ہو گئی وہ ملکہ ممالک باج گداز ہو گئی وہ رات کو زار زار روتی ہے اس کے آنسو رکساروں پر ویہتے ہیں اس کے چانے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے اس کے سب دوستوں نے اسے دگا دی اس کے دشمن ہو گئے یہودہ ظلم اور سخت مشکت کے سبب سے جلاوطن ہوا وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جاہم کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لئے کوئی نہیں آتا اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں اس کی کوواریاں مسئیبت زدہ ہیں اور وہ خود غموین ہیں اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے کیونکہ خداون نے اس کے گناہوں کی کسرت کے باعث اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے دکتر سہون کی سب شان و شوکت جاتی رہی اس کے عمرہ ان ہرنوں کی ماند ہو گئے ہیں جن کو چراغا نہیں ہے اور شکاریوں کے سامنے آجز ہو جاتے ہیں یرشلم کو اپنے رنج و مسئیبت کے ایام میں جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی اپنی گزشتہ زمانہ کی سب نیمتے یاد آئیں دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہسی اڑائی یرشلم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حکیر جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی ہاں وہ خود آئیں بھرتا اور مو پھیر لیتا ہے اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لئے وہ نہائیت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا اے خداون میری مسئیبت پر نظر کر کیونکہ دشمن نے گھمنٹ کیا ہے دشمن نے اس کے تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے اس نے اپنے وقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت انہیں فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہو اس کے سب باشندے کراتے اور روٹی دھونتے ہیں انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہو اے خداون مجھ پر نظر کر کیونکہ میں زلیل ہو گیا اے سب آنے جانے والوں کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں نظر کرو اور دیکھو کیا کوئی غم میرے غم کی مانے دے جسے خداون نے اپنے کہرے شدید کے وقت نازل کیا اس نے عالمے والا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا اس نے مجھے پیچھے لوٹایا اس نے مجھے دن بھر ویران اور بیتاب کیا میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے وہ باہم پچیدہ میری گردن پر ہیں اس نے مجھے ناتوان کر دیا ہے خداون نے مجھے ان کے حوالہ کیا ہے جن کے مقابلہ کی مجھ میں تاب نہیں خداون نے میرے اندر ہی میرے وہادروں کو ناچیز ٹھہرایا اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعت کو بلایا کہ میرے وہادروں کو کچھلے خداون نے یہودہ کی کباری بیٹی کو گویا کولوں میں کچھڑ ڈالا اسی لیے میں گریان ہوں میری آنکھیں عشق بار ہیں کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے میرے بال بچے بے قس ہیں کیونکہ دشمن غالب آ گیا سیاون نے ہاتھ پھیلائے اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں یاکوب کی بابت خداون نے حکم دیا ہے کہ اس کے اردگرد والے اس کے دشمن ہو یرشلم ان کے درمیان نجاست کی ماند ہے خداون صادق ہے کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے ایسا اب لوگوں میں منت کرتا ہوں سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو میری کوواریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے میں نے اپنے دوستوں کو پکارا انہوں نے مجھے دگا دی میرے کہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونٹے ڈھونٹے ہلاک ہو گئے اے خداون دیکھ میں تباہ حال ہوں میرے اندر پیچھو تاب ہے میرا دل میرے اندر مزدرب ہے کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے انہوں نے میری آہیں سنی ہیں مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت دیکھی وہ خوش ہیں کہ تُو نے ایسا کیا تُو وہ دن لائے گا جس کا تُو نے اعلان کیا ہے اور وہ میری ماند ہو جائیں گے ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے ان سے وہی کر جو تُو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل ندھال ہے نوہا کی کتاب دوسرا باب خداون نے اپنے کہر میں دکترِ سیون کو کیسا بادل سے چھپا دیا اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا اور اپنے کہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا خداون نے یاکوب کے تمام گارت کیے اور رحم نہ کیا اس نے اپنے کہر میں دکترِ یہودہ کے تمام قلعے گرا کر خاک میں ملا دیئے اس نے مملکت اور اس کے عمرہ کو ناپاک ٹھہرایا اس نے کہرِ شدید میں اسرائیل کا سینگ بلکل کارٹ ڈالا اس نے دشمن کے سامنے سے دہنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس نے شولہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بسم کرتی ہے یاکوب کو جلا دیا اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا اور دکترِ سیون کے خیمہ میں سب حسینوں کو قتل کیا اس نے کہر کی آگ کو انڈیل دیا خداون دشمن کی ماند ہو گیا وہ اسرائیل کو نگل گیا وہ اس کے تمام کسروں کو نگل گیا اس نے اس کے کلے مسمار کر دیئے اور اس نے دکترِ یہودہ میں ماتم و نوحہ فراوان کر دیا اور اس نے اپنے مسکن کو یقلق تباہ کر دیا گویا خیمہ باغ تھا اور اپنے مجمع کے مکان کو برباد کر دیا خداون نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو اسے ان سے فراموش کرا دیا اور اپنے کہر کے جوش میں بادشاہ اور کہن کو زلیل کیا خداون نے اپنے مذہبہ کو رد کیا اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی اس کے کسروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالہ کر دیا انہوں نے خداون کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسا عید کے دن خداون نے دکترِ سیون کی فصیل گرانے کا ارادہ کیا اس نے دوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دست بردار نہیں ہوا اس نے فصیل اور دیوار کو مغموم کیا وہ باہم ماتم کرتی ہیں اس کے دروازے زمین میں گھر کھو گئے اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا اس کے بادشاہ اور عمرہ بے شریعت اقوام میں ہیں اس کے نبی بھی خداون کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے دکترِ سیون کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اوڑتے ہیں یروشلم کے کواریاں زمین تک سرنگو ہوتی ہیں میری آنکھیں روتے روتے دھنڈلا گئیں میرے اندر پیچھو تاب ہے میری دکترِ قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا کیونکہ چھوٹے بچے اور شیر خار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح گش کھاتے اور جب اپنی ماں کی گود میں جام بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ گلہ اور میں کہاں ہیں اے دکترِ یروشلم میں تجھے کیا نصیحت کرو اور کس سے تشبید ہو اے کماری دکترے سے ان تجھے کس کی ماند جان کر تسلید ہو کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے تجھے کون شفاہ دے گا ربیوں نے تیرے لئے باطل اور بےہودہ رویا دیکھی اور تیری بد کرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے بلکہ تیرے لئے جھوٹے پیغام اور جلاوطنی کے سامان دیکھے سب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بجاتے ہیں وہ دکترِ یروشلم پر سسکارتے اور سر ہلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ کمال حسن اور فرہتے جان کہتے تھے تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر مو پسارا ہے وہ سسکارتے اور دانت پیستے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے بے شک ہم اسی دن کے منتظر تھے سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا خداون نے جو ٹھانا وہی کیا اس نے اپنی کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا ان کے دلوں نے خداون سے فریاد کی اے دکترے سے ان کی فصیل شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہے تو بالکل آرام نہ لے تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر خداون کے حضور اپنا دل پانی کی مانے دنڈیل دے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں اس کے حضور میں دست دعا بلند کر اے خداون نظر کر اور دیکھ کے تُو نے کس سے یہ کیا کیا عورتیں اپنے پھال یعنی اپنے لادلے بچوں کو کھائیں کیا کہن اور نبی خداون کے مقدس میں قتل کیے جائیں پیر و جوان گلیوں میں خاک پر پڑی میری کواریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے تُو نے اپنے کہر کے دن ان کو قتل کیا تُو نے ان کو کارٹ ڈالا اور رحم نہ کیا تُو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا اور خداون کے کہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسہ میرے دشمنوں نے فنا کر دیا نوہا کی کتاب تیسرا باب میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غزب کے اساس دکھ پایا وہ میرا رہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا یقیناً اس کا ہاتھ دن بھر میری مخالفت کرتا رہا اس نے میرا گوشت اور چمڑا خوش کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی اس نے میری اردگرد دیوار کھینچی اور مجھے تلکی و مشکت سے گیر لیا اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی مانے تاریک مکانوں میں رکھا اس نے میرے گرد آہاتہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا اس نے میری زنجیر بھاری کر دی بلکہ جب میں پکارتا اور دعائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیئے اس نے میری راہیں ٹیڑی کر دی وہ میری لیے گھات میں بیٹا ہوا ریچ اور کمین گا کا شیر ببر ہے اس نے میری راہیں کج کر دی اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میری گردوں کے چھیت ڈالا میں اپنے سب لوگوں کے لیے مذک اور دن بھر ان کا راگ ہوں اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدھوش کیا اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں نا توان ہوا اور خداون سے میری امید جاتی رہی میرے دکھ کا خیال کر میری مصیبت یعنی تلقی اور ناگدونے کو یاد کر ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے میں اس پر سوچتا رہتا ہوں اسی لیے میں امیدوار ہوں یہ خداون کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے وہ ہر صبح تازہ ہے تیری وفاداری عظیم ہے جان نے کہا میرا بخرا خداون ہے اس لیے میری امید اسی سے ہے خداون ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں اس جان پر جو اس کی طالب ہے یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداون کی نجات کا انتظار کرے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے وہ تنہا بیٹے اور خاموش رہے کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے وہ اپنا مو خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے وہ اپنا گال اس کی طرف پھیڑ دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو کیونکہ خداون ہمیشہ کے لیے راد نہ کرے گا کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مسئبت نہیں بھیجتا روح زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا حق طالعہ کے حضور کسی انصاف کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداون دیکھ نہیں سکتا وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے حالانکہ خداون نہیں فرماتا کیا بھلائی اور برائی حق طالعہ ہی کے حکم سے نہیں ہے پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈے اور جانچے اور خداون کی طرف پھرے ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں ہم نے خطا اور سرکشی کی تُنہیں محاف نہیں ہم کو کہر سے ڈھاپا اور رگیدہ تُنہیں قتل کیا اور رحم نہ کیا تُو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے تُو نے ہم کو اقوام کے درمیان کڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا ہے ہمارے سب دشمن ہم پر مو پسارتے ہیں خوف و دہشت اور ویرانی و ہلاکت نے ہم کو آ دبایا میری دخترے قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوں کی نہریں جاری ہیں میری آنکھیں عشق بارے اور تھمتی نہیں ان کو آرام نہیں جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے میری آنکھیں میری شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو آزردہ کرتی ہیں میرے دشمنوں نے بے سبجے پرندہ کی مانے درگیدہ انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا پانی میرے سر سے گزر گیا میں نے کہا میں مر مٹا اے خداوند میں نے تہہ زندان سے تیرے نام کی دعائی دی تُو نے میری آواز سنی ہے میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر جس روز میں نے تجھے پکارا تُو نزدیک آیا تُو نے فرمایا کہ حراسانہ اے خداوند تُو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا اے خداوند تُو نے میری مظلومی دیکھی میرا انصاف کر تُو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے اے خداوند تُو نے میری خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے جو میری مخالفت کو اٹھے ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے ان کی نشست و برخواست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راگ ہوں اے خداوند ان کے عمال کے مطابق ان کو بدلہ دے ان کو کور دل بنا دے کہ تیری لانت ان پر ہو کہہر سن کو رگید اور روح زمین سے نیست و نابود کر دے خدا کے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین